جسے سیرتے گٹھل ہی رکھل ہی سمان بے چل دیں ہاتھ لنا زہری عجرے پیار وغیرہ ظاہر ہیں کوئی یہودی مونڈے کھڑے نے انہاں بکھے انہاں کہا جن ہاتھ سے دیکھ دے پہےنا عورت بڑی فورس ہوئے کسی طریقے اس عوردے چیرے تو نپٹہ اترے ناں چیرہ بکھے اچھا یہ موسیٰمان عورت سمان ویدھی ویدھی نے سنیارے کو جا کے بے گئے یہ مونڈے جاں گے کہاں لگے سنیاریاں انہوں مانے جاں گے جس عورت دے چیرے تو کپڑا ہوتا رہا ہوں ہے گلی کوئی یہ تو مسئلہ ہی کوئی انہیں کی کی تا عورت دے جنا نکاہ جنا چادر سینا انہوں تھلو کیسے چینا گنھ دیتی جدہ مسلمان عورت کھڑی ہو لگی وہ گنھ سی کپڑا تھلے کھس گیا چیرے تو پردہ اٹھ گیا انہوں نے کہہ کے شروع کر قریب ایک نبیدہ صحابی کھڑا سی جو شنگر آیا اس صحابی نے سنیاریاں قتل کرتا پھر انا یہودیاں نے صحابی نے شہید کیتا پیغمبر کو مواقع آیا فرمایا صحابہ تیاری کرو فوج تیار کرو تنواراں لے لو اسلحہ لے لو جماعت کو تیار کرو ان بغیردوں کے ساتھ پیغمبر جہاد کرے گا جنہوں نے مسلمان کی بیتی سے پیغمبر نے فوج نہیں بنوکین کا پر چڑھائی گی پندرہ دن تک محاصرہ کیا بنوکین کا مدینہ چھوڑ کے چلے گے پیغمبر نے امت کو بھکرا دیا بیتی کسی کی بھی ہو بیتی پہ گاؤں گے کسی مکر میں رہنے والی ہو وہ تمہاری بیتی ہے وہ عزت کے لحاظے تم اس کی دفاع کرنے والے ہو تم اس کے محافظو جب کسی کی بیتی کے لیے پیغمبر جہاد کے لیے آئے کسی کی بیتی کی عزت کے لیے پیغمبر فوج کیار کرے تم پر کبیل اولا فرد ہے تم اپنی بہن اپنی بیوی اپنے گھرمالوں کی عزت کا دفاع کرو اگر عزت کا دفاع کرو گے یاد رکھ تیری صدف اول کی نماغ بھی برباد تیرا حج بھی برباد تیرا حوضہ بھی برباد مستقرق حاکم حیاء اور ایمان دو منی کوئی چیزیں ہیں حیاء جلدے ایمان چلا جاتا ایمان چلا جائے حیاء جلدے دو مور ساتھ رہتی ہیں تو ساتھ رہتی ہیں نماغی طبے جب حیاء دار ہے حاکی طبے جب حیاء دار ہے جو حیاء دار نہیں وہ دیوس ہے اور دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے جماعت اہل حدیث دیر مایہ ناز خطیب اور ابردہ خطیب برادر محترم محترم جناب مدنان اصر صاحب تو اٹھے سامنے تشریف فرمانے انشاءاللہ بہت ہی پیارہ بیان ہوئے گا جس بات پہ بور نئی نبی نبی میرے والی ویکلو یاد میں حاشم صاحب نونکڑا کاٹ سونا ہے جس بات مور نئی نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی دی جس بات نبی دی مور ناوی دا کوئی مول پہنڈا نہیں جس بات مور نئی نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں اے ساٹھا ڈافس مکہ تے مدینہ دنیا سے ایسی سچیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات و باد اس جہان اندر نبی دی ذات و باد کے کریٹ کوئی نہیں نبی دی عطا تو بغیر راشد قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں اللہ تعالی عطا تے مصطفیق اتا فرمائے میں دعوتیں ختاب دینا چاہنا فضیلت شہدت مولانا ادنان اسسا جسد فاعوز باللہ سمید علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسکنو ایلیہا واجعل بینکم مودتا ورحمت اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ الْقَوْنِ اَتَفَقْرُونَ حضراتِ ذِبَقَار شادی دے موقع دے اس پروگرام دا انعقاد بڑی ہی خوشی دی بات ہے اور جو عنوان میرے ذمہ لگایا ہے پنی اتر فیصد حضرتِ شاہد حاج شمعہین صاحبیان کر چکے نے پچی فیصد کو عنوان رہ گیا ہے تو میں ایک بھی کوشش کیتی سی کہ میں موضوعی اور بیکھلے اسی تراش کر لیا کہ میں اور موضوع بیان کر لیا لیکن جو پچی کے فیصد بکیا انشاءاللہ میں باسیتِ طالبِ لندس احباب لے سامنے ارض کرنا چاہنا اسٹیج ہے میرے روحانی والد استاذی و مقرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عدری صلیفی صاحب حفیظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے انشاءاللہ میری اچھائی جو بیان میں انشاءاللہ فران و سنت کرنگا خوبی انت واسطے دعا بھی کرنگے اور جو کمی گتائی رہ گئی انشاءاللہ اس اللہ بھی فرمان گے میرے محترم بھائیوں میں نے صرف تو ان کچھ باتا ارض کرنیا صرف ایک بات سمجھ دی آغاز اندر کہ جو بیوی تو ہاتھی ہے نا جو نوے بہوے بیوی ہے آخر وہ بھی کسے نہ کسے دی بہن بھی یہ بیٹی بھی ہے پای صاحب یہ تیرا دیل کردہ نا تو ہاتھی بہن بیٹی خوشی رہ گئے تے کسے نہ بھی دیل کردہ نا کہ وہ دی بھی بہن بیٹی خوشی رہ گئے تجھے سالے کاران کے تانے قط دے تانے رنگ دے تانے جہیز دے تانے برادری دے تانے پھر اسی دعوے بھی کہنو میں اپنی ناؤلہ تو بڑا خوش راکھتا ہے صفحہ ہو جب آزی بزرگ پڑے گا کہ کارجہ کے ایوے دا روئیہ کے ایوے دا چلاتا ابھی روئیہ نہیں جس بندے میں سمجھ آگئی نا کہ میری بیان بیٹی جو کسے تھے کارجہ دکھی ہے تو تیمہ دکھ پہنچ دا کسے تھی بیان بیٹی میرے گا یا تو ہڑے گار دکھی ہے انہوں ہی دکھ پہنچ دا صلی اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلہی و آنا خیرکم لی اہلہی بہترین بندہ چوگری بندہ سردار بندہ دنا بندہ اکل والا فہم والا وہ بندہ ہے جناب اپنے کاروانے واسطے میں دھرین بارتے چوگری بھی یہ سردار بھی یہ مور بھی یہ سارا کوشیتیں بیوی دینا روئیہ ہوا کس طرح اولاد دینا روئیہ کس طرح بلکہ میں ایک بات کہاں گا پورا گاؤ میرے مولوی یا نیک سال یا تکوے ہوا دی گرنٹی دبے نا کوئی ایک سیارتے تجھے کرو بیگم گرنٹی دے دینا نیک بھی یہ تکوے والا بھی یہ تجھے اللہ دی کسم سا بنالو بڑی گرنٹی ہے تجھے بیوی دینا روئیہ آؤ رہے باہر آؤ رہے گار آؤ رہے باہر سیدھے چوگری فلا فلا سارا کچھ ہے پائی جان کارنگر بھی چوگری بنیے تجھے نبی پاہ نے بینو تو انپیگانوی کا فرمایا سن لو پہلے نمبر تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نمون نے فرمایا میں اپنے کاروالی آماس تے بہترین سعودیہ دے اندر نے ٹیلی ویزن دے ایک پروگرام چلیا دس بندے انہوں نے عوام چپلائے انہوں نے کہا جی کارتوسی فون کرتے ہیں ہر بندے نے بیگم نے کہ میرے کو دس مہمان آرے ہیں ان آماز سے کھانا تیار فلاں فلاں چیز بناو پہلے نے فون کیتا تے کو فون جواب بتا گیا دیکھے بیٹھا دیکھے گیا اسے بوری مجھ بندی ہے نا چاپ کام دجھے نے فون کیتا اوئی تیجھے نے کیتا اوئی جواب آخر دسویں نے فون کیتا انہوں نے کہا میرے آقا دساندے بھی لیاو اس کارن دے سخاوت بھی ہے اور مہمان نوازی بھی ہے ٹیلی ویزن تھے اس بندل انام دٹا گیا میں نے سمجھنا پوری دنیا نے بیکیا چودری ہوئے جبی بیوی نے اچھا استقبال کی سردار بھی ہوئے مالدار بھی ہوئے عزت مالا بھی ہوئے ایچھو بندہ فون کر دے میرے کارن دس بھی مہمان آرے تیرے کارن جاندوں پر انہوں کھانا پاک جائے پھر سمجھی تو چودری نہیں ہے سیٹھ نہیں ہے سردار بھی ہے تو یہ فون دے قبل ہے جو مزاج ایک آمدہ تو ہم بتا ہی ہے میرے محترم بھائیوں کار دے بیوی دے بچیاں دے بہو ناؤ ادھر رویہ کی اس طرح نہ پیش کرنا ہے سردار بھی کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہڑی بیوی ہے نا تے ایک او دے جذباتی فیل وے کے کدھی طلاق مالا فیل نہ کرنا کہا لے میں جمعہ دبا بیٹھا جوان کو سال کے میرے خواہد شادین ہوئی ہے تے تنے قابض میں نے کو لے آیا کہا لگا جی مہورس صلی اللہ علیہ وسلم تلاق دے بیٹھا تین دے تنے طلاق اجھے ایک سال شادین ہویا وجہ کی ہے اللہ دی قسم میں پر میرے سامنے قرآن ساڑے نہ قریب یا کہ ساڑے پیمدے تھانے دار سی خیار ایک دو موقع دے انہیں میرے نسپی کرنے دبیر کوئی سکتی کروائی اور اللہ جاندہ ایک دفعہ نہ وہ نے میرے نہ طلاق سلاسہ دے اپنے مولوینوں بٹھا کے گفتگو بھی کرا اچھا اوکوے نہیں جی ساڑا مولوین سے جا اللہ دی کرنی ہے ایسی انہیں طلاق دے دیتی قدو ولیمے دے ٹیم کار گیا تھا اپنی بیوی نے طلاق دے طلاق بدہ کیوں دیتی اُدھے دوست آئے سی یار میں لی ایسے ولیمے دے کیا لگے میں گیاں سب میرے سسرار والیاں موٹر سیکل ون ٹو فائیو دیتا سی جہیز ریتے اندر فلاں فلاں چیز دیتی تیرے سسرار والیاں کی دیتا اللہ دی قسم مسجد بیٹھا جذبات اندر آیا پہلے ولیمے والے دن جا کے بے گا مطلاق دے شکل پہ جانا جہیز تھی کہ نبی پاک بھی سننا دے اسیتِ حضرتِ حدودِ حدو آنا رسلتا فتوہ نہیں لگا دے سنن عیسائی کتابوں نکال اندر نبی پاک نے خود اپنی بیٹی میں جہیز دیتا ہے وہ جنہی روایت ہے کہ خطبیاں زرہ حضرت عثمان نے خرید دی فیروہ کا جہیز بڑھے اور کسے صحیح سنو تو ثابت نہیں شیعہ خودب اندر روایت ہے آل سنتی کتاب اندر جو جہیز پیغمبر نے بنایا جہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہیز بنا کے دیتا جہیز دینا نبی دی سنت ہے لیکن یہ تھی سنت نہیں کہ جا کے مطالبہ کرنا فلا فلا چیز بھی دو یہ تھی ظلم ہے یہ موٹر سیکل نہیں دی اطلاق دے یہ کفریج نہیں ملی اطلاق دے شکل میرے مطلب بھائیوں ایک اللہ بڑی اہم سمجھن آریاں اور معاشرے اندر پھیلانوالی ہیں کہ سانوں اپنے جذباتیں کنٹرول کرنا چاہیدہ ہے کیسی اپنے جذباتیں کنٹرول کریے اور اپنے کانوں میں سائیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سیابات کوئی بندہ اپنی بیگم نو بیوی نو کسے قسم دا کو تاننا تو بد غمانی کو بغض نہ رکھے اچھا وہ دی اندر ایک تو اڈے نا پسند دیدہ فطرت والی بات ہے تو ہو سکتا انہوں نے اندر خیار کی نہیں رکھی ایک عمل چندہ نہیں لگ دا اندر میں چندے لگ دے ایک اچھا نہیں لگ دا باقی خوبیہ اندر موجود ہے آپ نے فرمایا دوسری خوبیہ والوے کے اپنے دنوں سمجھایا کر یہ ٹیڑی پسندی جو پیدا ہوئی ہے انہوں نے زندگی اس طرح گزارنی پر نہیں اللہ ہوا اکوہ میرے محترم بھائیو نکاہ دے موقع دے دو تین باتا سمجھئے فرما جو پیغام اصف دینا چاہنا نکاہ تو بار بیوی کے میں زندگی گزارے تے خامد کے لئے ساڑھے نم معاشرہ دے تباہی نم بہت بڑا سباب جیلہ عدالتی نکاہ عدالت نکاہ عدالت نکاہ پاک اجر آپ نے معاشرہ جوان لڑکی ہے جوان لڑکا ہے دونوں میں تعلقات بنے نہ باپ راضی نہ ماں راضی کیوں یا عدالت جو جاؤ جاں گے نکاہ کر لو استاد محترم مجود ہے جامعہ سلفی ہے جو کیس ہوں دے تو معاشرے اندر مجود ہے نوے فیصد او طلاقہ ہو رہی ہیں جنہیں عدالت نہیں جانکے نکاہ ہو رہے ہیں چھاں مینے ہیں جی چالات جاندی کیون انسان باب تو بغیر رہ لے والدہ تو بغیر رہ لے خاندان تو بغیر کیون زندگی ساری گزار لے گا لیکن یاد رکھو میرا اور میرے جماعت عقیدہ شریح نکاہ ہے شریح عدالتی نکاہ ہے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا لا نکاہ الا بھی ولی ولی تو بغیر نکاہ باطلے نکاہ نہیں ہوں گا باب گھر مجودے چاچا گھر مجودے بائی گھر مجودے عدالت سے جا کے نکاہ کرے اور قاضی لو بطور قواب بنا کے نکاہ کر لے دیئے سلی نبی دہود اندر نبی پاہو نے فرمایا ایو ما امراتن نکہت بغیری اذن ولیہ فنکاہ ہوا فاطلن فنکاہ ہوا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جڑی عورت و ولیدی اجازت کو بغیر عدالت سے جا کے نکاہ کرے تن دفعہ فرمایا فنکاہ ہوا فاطلن فنکاہ ہوا فاطلن فنکاہ ہوا فاطلن ادھا نکاہ فاطلے اس مسئلے اندر غیر حمیت ضمیر دا مظاہرہ کیتا میری اور میری جماعت دے علماء نے کیتا اسی عدالتی نکاہ لو شریع نکاہ نہیں بندے جدو بڑی آدھ ختم کرانگے بڑی آدھنو کٹ دمانگے جرنو بڑ دمانگے پاکستان اندر فہاشی ختم ہو جائے گی بڑیانی ختم ہو جائے گی بے راہ روی ختم ہو جائے گی عزت آ جائے گی غیرت آ جائے گی حمیت آ جائے گی یا اس طرح سمجھ دیدئے کہ جدو نکاہ عدالتی دے فتوہ شریعہ کا لگا مانگے پھر اللہ دی کے ساتھ میری اتواری عزت محفوظ رہا جائے گی وگرنہ عزت بڑی خطر ہے اندر جائے اگلے دن پروفیسر دیکھ استاد جیسی یونیورسٹی ہے کہا رہا بات سخت ہے تلقے کہلنگا جو دعویٰ کردنے ہیں ساڑھے کاردینی محورتے بیٹیاں یونیورسٹی ہیں تجاریاں پردہ کردنے ہیں کہلنگے اسا ہمام میں ہم سب ننگے ہیں فہاشی آمیں میرے محترم بائیوں تبلی اطلیم دینی ہے نا قرآن دی دے لو حدیث پڑھا لو کاربٹھا کے معلمات بلا کے پڑھا لو عزت بچ جائے گی حیاء پیدا ہو جائے گا غیرت آ جائے گی نکاح تو پیدو اجرہ نکاح شریعہ نا کوئی نوجوان قدم اٹھاؤں تو پیدو شریعہ دا فیصلہ سن لے اس تو بعد بلا دے دے اوہی اجرہ دے حلال دے ہوندہ فتوہ نہیں لگے گا عام زندگی وہ دے اندر سواب نہیں ملے گا غنا ملے گا سنت اداک سنت در روح اجرہ طریقہ اکتیار کر کے سو پس کرے گا غنا ملے گا آئیے جو کہ پیغام دینا چاہنا میرے محترم بائیوں نکاح کروں تو پہلو ہر موقع دے ہر موقع دے علماء دی رہنمائی دیا کرو یہ تو طلاق تو ماد پھر رہنمائی دن دی ہے نا کیونکہ نا کہیں مولد موڑے دے بندو راکے چلائیے تو ان کارمس آ لیے طلاق دے لگے اب اکھیانی سوچیاں نہیں نہ باپ دی منی نہ تائے دی منی نہ دا دے دی منی نہ چاچے دی منی نہ سسران والے انہوں طلاق 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 کر دی پہنچ اس اکل آئیے نا پھر کوشک کرنے گا کسے نہ کسے مولد موڑے دے رکھیے بندوق ایدہ میں فتوہ اسی کارمس آ لیے تے بندوق رکھوں تو پہلے بندہ اس لمحات تو سوچ لے فکر کار لے اور بات جائے آئے جو پیغام مدرہ جانا اللہ فرما دے وَمِن آیاتِهِ الْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَذُوَادًا لِتَسْكُلُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَتْرَةً وَرَحْمَا إِنَّ فِي ذَلِكَان لَا يَا قِلْ لِي قَوْمِيَا تَفْقَارُونَ فرمایا اللہ دیا نشانیاں جو نشانیاں اللہ نے توہر جوڑے جوڑے بنائے حضرات دیوکار لفظات گوھر کرنا چاہیدہ فرمایا لِتَسْكُلُوا إِلَيْهَا حَسِيهِ سے جوڑے دے اندر سکون پیدا فرما دیتا حَسِيهِ سے بھی اندر سکون پیدا فرما دیتا حضرات دیوکار جو سکونیوں دے کر جہنم پر جائے گا سکون کس طرح ملنا ہے دین دی بڑی آتے رشتہ کریا کر دین دی بڑی آتے نکا کریا کر حضرات دیوکار سکون کے میں ملنا ہے میرے پیغمبر پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے کرایا کر دے حضرت خدیجہ تلقمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دا حاصلہ و دانوالیاں نبی پاہی مجناب سکون دے والیاں مانی خدیجہ تلقمبر اسے باتے بھی امانی شاکر مانیہ نے اللہ دے پاپے غمبر قدیبی سنجھ رٹھے دے رات تیمی کیا دے کر دے سان واہ خدیجہ خدیجہ دیس پیارہ بیویاں مجود ہوندے باوجود خدیجہ اے نایاد کیو آریے پہلی بہی آئیے آقا پریشانوں کے تعلانے نبی پاک تے کب کبا ہن جاری ہے میرے مجتفاق کارائے دے فرمارے زم میں نونی زم میں نونی اے خدیجہ میں نوچاندر دے دیتی جائے انجے کے میری زندگی دا خاتمہ ہو جائے گا حضرات بی بی اور بہنوں در در سنوانی ہے آقا پیغمبر آقا شہرے دے پریشانے دے مانائشہ لے ماں خدیجہ نے کے میں حاؤسنا دیتا ہے فرمائے فرمائے سونی اللہ تو انو کا دے بھی ضائع نہیں کرے گا میرے پریغمبر آسنا بیوی بڑھا رہی ہے آقا نو سے کون بیوی دے رہی ہے آقا نو جناب چا جناب کتنے نار بیوی دے رہی ہے میرے پریغمبر آجناب حاؤسنا بڑھا رہی ہے تے بیوی بڑھا رہی ہے فرمائے اللہ سونیاں تو انو ہر کچھ کچھ نہیں ہوئے گا واللہ امائیو حدیق اللہ اللہ للرسوا پتا چلیا شوہر پریشان ہے تے بیوی دا کم میں صفیار دینا شوہر پریشان ہے بیوی دا کم میں اطمی نام دینا شوہر پریشان ہے بیوی دا کم میں اچھی انداز نہیں تو quak lawn دچپال کرنا دیکھا تیرے میرے معاشرے انگر سارے دندر تھکیا شوہر کر جان گے بی 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 بیمار بن کے چار پائٹے لے دیئے سارے دل دا تھکیا تو گیا و میند کر کے کہایا بی بی نے سر دے کپڑا بنی آئے اپنی بیماری شوک کر دیئے نہ پانی نہ گلا سے نہ کھار دے کے استقبال کر دیئے بی بی اور میں رو تیرے دیکیریاں بیماریاں یانے تیرے دیکیریاں مسیح دانیاں یانے تیرے دیکیریاں پریشانیاں یانے آدھیک نہ مستدر کہاں کم پڑھ لے سن نبی دہو کتاب الادام پر لے سن نر خبرہ در بی کی تینا کتاب در روایت ملا کے پڑھ جا پیاما حضرت امو سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہ در خام جرائے جرہ شام دیالہ دی اندر جا کے مرتبہ دو ہیتے پر گیا حضرت امو سلیم نے دن گزار دیئے مدینے لیک سردارے حضرت امو ترہا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امو ترہا نے امو سلیم انہیں کہا پیج جرا پیجوں نے خطبہ پیجی تائے اے حضرت امو سلیم فرمانیاں نے ابو ترہا تو اخلاق دا بھی چندائے تردار دا بھی چندائے لیند دا بھی چندائے تیری ذاتی زندگی تے بھری اچھی ہے لیکن تیرا میرا نکا نہیں ہو سکدا کیوں تو مشرکے تے میں موحدہ دا تو کافرے تے میں مسلمانا تیرا میرا نکا نہیں ہو سکدا حضرت امو سلیم فرمانیاں ابو ترہا کر سن لے یہ سر آفدی تو موزہ بے کاریاں وہ سر آفلوں توڑے زکڑی دے رابلوں تو نور جس سر دے دے آگ جلا دے گی جنہوں آگ جلا جائے وہ مشکل تو شانی ہوندہ وہ حاج دروانی ہوندہ تیرہا کر سن لے جنہوں ترہا کر سن لے جنہوں ترہا کر لے مسلمان ہو جاوے میں تیر پر حق مہر نہیں لوں گی تیرے اسلام کو حق مہر بنا کے تیرنا نکاح کر لوں گی حضرت امو سلیم فرمان دے میں نکاح ہونا نہ ہونا علیہ دا بات ہے لیکن جریوں میں سلم نے گل کی دیئے کہ تو آپ نے رابلوں تو دور اندر سر دے جنہوں جائے گا جنہوں جائے مشکل تو شانی ہوندہ اس گل میں وہ ترہا میں خڑکاڑی کھائے اب اس درہا فرمان دے میں اپنے رابدیاں یہ لکھا وہاں توڑیاں میں آکے اندر سر دے دیا میری آنکھ خلدے سامنے اس دور اندر لکڑی در آپ جل گیا جب میں نو یقین ہو گیا کرمہ پڑیا دی حضرت عم سلیم میں نم بے دیتا ہے میں عم سلیم نکاح میں قلبہ پڑے اندر سر مانو گیا میں نکاح کر دائے حضرت عم سلیم ابو کلہان دکلو حق میر روپے پیسہ نگ دیا صور چاندھی نگ دیا ابو خلد ایمان و حق میر بنا کے ابو کلہان دی ایمان و حق میر بنا کے دی عم سلیم میں عم سلیم نکاح کر دیا حق میر دا مسلا سونگو واحبی چیز ہوئی اکمہر بانجندہ کسبی چیز ہوئی اکمہر بانجندہ واحبی چیز ہے اکنس سے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کول بیٹھا ایک عورت آئی کیا لگی سونیا میں اپنے آپ لو تو اڑیتے ہیبا کر دی نبی پاہ نے دیکھیا آپ نے رضا مندیزہ ہنے کی دی قریب ایک سیابی سونے جا توسیلی بیا کرو نا میں کرنا آپ نے فرما لیا آکو جید اللہ صلی اللہ چکچا درجے فرمایا جا ایک موٹھی چنگ لوئے دی لائے تو ہمیں نکاح کر دوں او گیا پھر آیا آنکے پریشان ہو گیا سونے ہمیں کو تو بھی نہیں فرمایا حل ماتا من القرآن کیا تو انہوں کو قرآن یاد ہے اللہ رسول یاد ہے فرمایا جا اپنی بیوی نو قرآن پڑھا دی اس قرآن پڑھا انہوں میں حق محر بنا کے تیرا نکاح کر دی انہوں کے اندرے واحبی چیز ہیں واحبی اللہ دی طرف عطا ہوئی قسمی کندر مال کمانا قسم کرنا واحبی چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نکاح کی ہوئے کہ ایٹھ سال اپنے سوسرزی خدمت کرنے اگر دس کر دے تیری طرف وہ نیکی ہے آٹھ یا دس سال خدمت سوسرزی نکاح بتوڑے حق محر بن کے حضرت موسیٰ دا اس مدیند بزرگ دی بیٹی نہ نکاح ہویا پتا چلیا واحبی چیزیں ہوئی حق محر بن جندہ ہے مال سونا یہ دونوں مسئلہ نوٹ کرنے لگنے تینا شریعہ بندی نوان کے شریعہ دیتے ہی یاد ہوگی نکاح ہو رہے گی حق محر کننا یہ شریعہ ہوگی ہونے تو شریعہ یاد آگی جدو بچے بجائے میندی کنٹی ہونے شریعہ یاد نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوین ہر بیوین حکموں پہ داستو پندرہ ہزار پاکستانی رپیہ حق محر دیتا ہے پیغمبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حضرت علیہ وسلم رضی اللہ تعالی نے انہان ابو طلحہ دے امان محق محر بنا کے کلمہ پڑھ لیا مسلمان اچھا گل سننا زندگی گزار دیا گزار دیا اللہ نے بیٹا زندگی گزار دیا اللہ نے بیٹا دے چھتے تبیتے دا نام حضرت علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے دینا میرے پہ لنم بڑی محبت ہے اللہ نے ماں پہ اندر سر دین ماد پڑھا کے حضرت علیہ وسلم لے کرا جایا کر دے تے آر کے سمیر دے گھر کھریا کر دے حضرت علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کیا کیا رکھوڑا کیا رکھوڑا چھتا جا بچہ ہواڑنے دے گھر کھریا کر دے اکڑھنے فرندہ مر گیا میرے پہ لنم بڑھ لہنے دے یا امیر اعکو آدم نو غیر اے ام اردل اردل کی پڑھ گئے میرے پرندہ نل کی پڑھ گیا کڑھنے بچہ یارمہ وہین لہنے دا پیٹا کو ہوتے نہیں سکتا عرام حضر کی احصر موسیقی 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 اندھا برمان دے نیازن جوڑے دے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے یہ سجوڑی اندر سکون پیدا فرما ایک ایک گل پتا چلیا کہ کھامن کار آوے تے بیوی انہوں دا کیچر کرنا چاہی دا اس تک بات میرا پریشان ہے اس نے نایق دا پیدا زور ہو گیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ملوی ہو گیا تو گلاوی خراب ہو گیا چلو اللہ خیال کرے پہلا کام میں کہ عورت جیری اپنے خامدہ کی کرے استقبال کرے کیمیں کرے سیر بن کے نماریاں ظاہر کر کے بندہ کارباچ وردہ اج توڑی ماں نے پتا کی کیا سی وہ میں روٹی پر کون لگی ہے میں نے کیا لگی ہے تجرہ آٹا اگر ہمیں آپ گالا ہیں نکیاں نکیاں گلہ دو نکیاں نکیاں گلہ دو کارو جانے دو پیدا بندہ جذبات مکرحول کر کے حلم و پرتباری دو مظہرہ کرے کیوں فرمایا بندہ جذبات مکرحول کرے بندہ جذبات مکرحول کرے بندہ جذبات مکرحول کرے بندہ جذبات مکرحول کرے یہ مسلمان ہے نا ٹھیک یہ حکمہ باقی ادا کیتا جا سکتا لگنے دے مسلم نہیں کہ پندرہ پندرہ سال گزر گئے کئی کئی سال گزر گئے حکمہ نہیں دیتا حکمہ یا کاری یا یہ آئے تو انہوں پیسے کالے دینے اگر نہ داؤگے تو اڑے باستے وہ حکمہ کھانا حرام دے ہاں صورت نساء آیت نمبر چار پر اللہ فرما دے اگر اپنی مرضی نہ اور تو انہوں معاف کر دے سارا کر دے ادا کر دے کچھ حیزہ کر دے پھر تو اڑے باستے کھانا جائز ہے وگر نہ حکمہ ادا کرنا تو اڑے دے خوردے اور خامدہ پیدا حق کیا بیوی دے خامدہ حق پیدا بیوی دا حق میں ادا کرنا اور دوسرے نمبر دے حق کے زوجیت ادا کرنا جو رہے بندیانے رواج بنا علیہ چادیوں یہ دو منہ سعودیہ چڑھ گئے چھے چھے سال ہوگے آٹھ سال ہوگے واپس نہیں آئے میرے محترم بھائیوں ایسی اپنے واسطے خود رب ہے یہ درستہ کھول دے پہید یارو مسان نہیں ہو تو جذبات نہیں حضرت حسیع اے جناح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی پاک کو لائے آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص میں نے خبر ملیے کہ ساری ساری رات قیام کردہ رہنا جنہیں روضہ نہ کردہ رہنا اللہ رسول اس طرح رہی ہے فرمایا ساری رات قیام نہ کردہ سویاں بھی کردہ سنت بھی ادا کردہ وَاِنَّ لِزَو جِ کَ عَلَيْكَ حَبْ تیرے 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 بیوی دا حَن کے جرہ بن نکاح کرے دو تیرے چان چان مینے سال بار نکال گئے کئی کئی سال بار رہے باہر اپنی بیٹی حفظہ کل گئے فرمایا حفظہ کیا آورت کتنا عرصہ اپنے خانوطوں بہتر رہ سکتیے فرمایا زیادہ چار ماہ حضرت عمر نے اپنی خلافہ قنون بنا دیتا کوئی فوجی چار ماہ تو زیادہ جنگی نہیں کر سکتا ہر فوجی چار ماہ تو چھتی کر اپنی بیوی کر جائے گا میرے عمر تیری بیوی دا حق کے اگر حق نہ عطا کر رہنا فہاشی کے دروازے میں خود کھوڑ رہا یہ صندوق کرتے عطا کرنا شریعت نے فرد کیا محمد رسول اللہ نے فرد کیا میرے محترم بھائیو میرے استاد محترم مجیوز صحیح گالہ حالات آزرہ ٹچ کرنا صدا واقعہ جاندہ عورت باستے بیٹھی نار کے مرد بیٹھائے اگر شروع ہوگی کہ لگی میرے شور چار پین سال ہوگی باہر گیا جی تک نہیں آیا اللہ جاندہ او دن او تھی سلکشن ہوئی یہ نار او دن الفرار ہوگی بھائی جان ٹھیک کہ پیسہ پاکستان رہو نہیں بھائی جاندہ یہ کمانہ یہ چھے بات سال بات یہ نکات مقاصد خلاف کہ کئی سال بی بی تو جدہ رہنا کئی سال بار نکھ رہنا تیز میں دار تیار میری بی نرس سے ترخواہ بڑی چلا لیں کیوں چلا لیں کیوں کم کر رہی ہے کیا تُو کم کر رہنے کابل نہیں خود کم کر خود کم کر خدا اللہ فرمان والغالدات یرزعن اولادہ نحول این کامل لی من اراد ای تیم مرزا وعلی مولود لہو رزق غن وقس غن بالمعروض فرمان ماما چیدہ بچیان دو سال دو دپلہ ہوں کنے سال مکمل ہاں دو سال پہل چھڑا لیں انڈاکٹر کیا دی یا کسی مسئلے دی زیادہ تو زیادہ دو سال کنے سال لیکن حضرت ایمان ساد حضرت علی رضی اللہ نے کوئی کیس آگیا نوی نوی شادی ہوئی چھے مہین شادی تو باز گزرے نہیں بچہ پیدا ہوگی سات مہین نبا بچہ پیدا اطلاق دی چھے مہین نبا بچہ پیدا ہوگا حضرت علی کو کیس آگیا حضرت علی نے فرما فتوہ لے دیتا کہ عورد نے سنسار کا دیتا دیتا یہ عورد ہی پیانی حضرت عمد نے کوئی کیس آئے حضرت علی کو لائی فرما علی میری بہن نے زنان کیتا بھنان کیتا نکاح پا چھے ماہ بعد بچہ پیدا ہوئے میری بہن پاک ہے امیر عمر نے فتوہ رکھ دیتا ہے کہ اس عورد نے سنسار کیتا جائے علی جائے فرما عمر پھیر جاؤ روک جاؤ قرآن نہیں پڑھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرما لگے دو دے بارے خلیفہ کے بارے یعنی میں روایے پردہ پیانا مصنف عبد رزاق دی حضرت عمر حضرت عثمان دے بارے کیسے مشکور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی یا حضرت عثمان دونہ روایت نے پوچھے آ کیسے طرح علی تسی کیمیں فرما رہے ہو فرما قرآن نے سورة لکمان جا سلا سون شہرہ دو پلائی تے حمل دی مدد تی میں کینی کینی اچھا ہون نکلی دو سال دے کنے مین چوبی 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 کٹو چھ 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 آ مین اگر چھ ماہ بچہ پیدا ہو رہے حلال نہیں بلکہ چھ ماہ تو ساتھ آٹھ نو دس سال دی دو سال پار بھی بچہ پیدا ہو ہے تک بھی تھی گے ای بھی واقع حضرت عمر دا ایک بندے نے نکاح کرا نکاح کرا کے جہاد تھی سفر دے چلا گیا دو سال بعد آیا آن کے دیکھ یا بیوی دی پیٹ چھ بچہ ہے حضرت عمر کو آگئی امیر عمر دو سال ہوگے کربار گیا تو دو سال بعد پیٹ چھ بچہ آئے میرے تو بعد میری عورد نے گناہ کیتا ہے حضرت عمر نے کل کیس آیا تحقیق ہوگی واقعیت بچہ فرما لے جاؤ رجم کر دیتا جائے رسی اندر حضرت معاص جبر رضی اللہ تعالی نے آئے فرما عورد نے کتھے لے جا رہے ہو فرما اس عورد نے گناہ کیتا ہے امیر عمر کا فتوہ رجم کر دیتا جائے فرما عمر عمر کو لاؤ حضرت عمر کو معاص آئے فرما عمر ٹھیک من دیا عورت نے بنا کیتا ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اتنی دیتا کہ جسی سنا نہیں دیس سکتے حضرت معاص نے من دیا رو گیتا دیا جب ترحیق حدیث کی کتاب مجود جد خارج سنی یتا ہو دو دن مان پیت اندر نکھ چکے سن دو سال بچہ مان پیت اندر رہا بچہ بیش شکل و صورت بلکہ آپ جیسی موٹا تازہ دو سال تا بچہ حضرت عمر کو فیر کیس آیا فرما عجیل تین نساء این لاؤ لا معاز لہ حال کا نوجوان پیدا کر واسطے ماما آج جزا چکی انہیں پنجابی جیسی جنبی کوئی نہیں جنہیں موات جیسی فقی پیدا کیتا ہوئے موات جب بلنا ہوتا عمر حلاق ہو جاتا معاز نہ ہوتا عمر حقیق قاتل بن جاتا معاز نہ ہوتا عمر جلت خطوہ دے دیتا معاز نہ ہوتا عمر عورت بچے کا قاتل بن جاتا ہمیں لہو نہ معاز نہ حالہ کا عمر معاز حلاق ہو جاتا جذبات پڑھ کر شریعت کو سمجھ قرآن کے نصوص کو سمجھ قرآن کہتا شیع مال بچہ پیدا ہو جائے طلاق والے فیرم نہیں تو افصال بچہ پیدا ہو جائے تب بھی حلال نہیں بیرسل پیدا ہو تب بھی حلال نہیں سات گزر جائے تب بھی حلال نہیں شہ مال گزر جائے تب بھی حلال نہیں ہے شہ سے اوپر کتنا بھی بچہ جائے شریعت نے بتا لیا وہ بچہ حلال نہیں ہے اس لیے اس پڑیان پر گر کو مت اچار نا طلاق مت دینا فکرہ جذبات والے قدم اٹھانے ایک قرآن حدیث انہوں کیا ریا قرآن کہتا مامان اچھائی کنے سات دو پڑھاؤ اچھی بولو ہاں دو تو پیلو پیلو ایک مینہ پرالے دو پرالے چھے پرالے سال پرالے ڈیر پرالے اگلی گا وعلی مولود اور بچے دا تے ایک سیابی آیا اللہ درسول میری بیوی دا میرتے کیا آکھ سنی گا نوجوان باہر تے جا کے پیزہ بھی کھاؤ بھرگر بھی کھاؤ تے کار رو پیزہ پیزہ آلہ کھالا آپ نے فرما تیری بیوی دا پیزہ کیا جو خود کھانے وہ کھلا جو خود کھانے سلامیں بیوی لیکن جو پیزہ شوار میں برگر کھانے تو اگر جو دا بھرگر کھانے فرمایا اپنی بیوی اگر انتہائی مجبور ہو جائے تو مارنا پیجے چیرے تے نہ ماری اگر جو علیہ دا کرنا پیجائے اپنے کار 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 اختلا کار اختلا بن لڑائی بن مسئلہ بن بس تو علیہ کر دے کار بیوی نو رسوا کر نراض کر کار نراض یہ نبی پاد شریعت اور میرے محترم بھائیو تُسی ایک کر پی آیا ایک ہزار پی ایک بند نے خرچ کی تا مدرس دے آیا ایک نے مسکین دے شڑیا ایک نبی پاک فیصلہ لے اینا چھو پیسہ بہتر کیڑا آپ نے فرما اعظم ہا اجر اللہ انفکتا ہو الا اہلی کا ایک بندر مسکین دے خرچ کیتا غلام دے خرچ کیتا کسے جناب اور جگہ دے خرچ کیتا اللہ دے رستی اندر اور ایک جگہ ایک بندر اپنی بیگم دے بچی خرچ کیتا فرما این 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 بیگم بیگم کیتا آجی صاحب مزید مسیح پیسے پیسہ دے رہے دیکھتا بیگم چریوں میں بیٹھی حضرت ہند من تر اتبار رضی اللہ تعالی میرے معاوی دیوال نبی پاک علی سون میرا کھام جنہا کھرچہ کھوٹ 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 جنہا پیسے رکھ دے کھردی ضرور مطابق پیسے کھرچ لیا کھردی ضرور تن دی کھردی 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 اچھے طریقے جنی کھرچ لیا کھردی اجازت محمد رسول اللہ دے دے پیسے پیسے اے وے کھر چلنے اے وے کھردن جان چلنے پی بی دا قضاء کرنے فرمایا بِالنفع وَمِن آیاتِ اَن خَرَقَ لَكُم مِن اَنفُسِ اَسْوَاجًا لِتَسْقُنْهُ إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُم مَوَدَّ وَلَحْمَا اِنَّ فِي موسیقی موسیقی اسلام دیکھی آمانگے اتنے آل تار ملے گا سکون تار ملے گا جدو اپنے آپ اسلام حنا فکر آمانگے اپنے آپ اسلام حنا فکر آمانگے حضرات دیواتار چود نمبر تے پیوی دیگز دیواتار پر لیئے جڑا پندار کاردین سے لار خواد آنے راکھا نہیں نیٹ پاٹک آمین نیٹ پری آمین آبان لوگانے اپنے ہاں بیمیاں گرمنا کروائے چاکٹکیاں دیکھا اپنیاں بیمیاں گرمنا کروائے چاکٹ پیسیاں دیکھا کر حضرات دیواتار شید کی جاری ہے آتا بند ماندین سلاس دن لا یادو فرونگل چند ان بندرنا بھی جند گندر جانگے اونا دے رچو آل آنکو نیوانی تائی جڑا بند اپنے وائدن دانا فرمانے اور دوسرا بند آمد تایوس ہے جڑا بند پہ گھر پہ بہا جائے اپنی بیوی دن پڑ دے دا خیان دی کرتا اپنی بیوی دی بیوی دی اس دن پڑ دے دا خیان دی کرتا آتا بند ماندین کدھی بھی جنگت بھی جائے گا راتی میں کتابوں دے پڑ دا پیازا سعودی عرب دارمہ کی رہے ایک عورتیں ایک کمرہ ہیں اور اُدھے ہم تچھی بچھے دیونا در دا وقت ہے جناب موقع دم سعودی مفتی صاحب دے کھولا گیا حضرت شہگر درمنا راصل صاحبے اپنی کتابوں در در فرمایا کیا بھو بھی ساپر کے سرس کے سا جواب کی ہے جناب کتے سننا باقیا سننا جدو اے دنا بندہ ہے یہ دا دوست بھائی میں آخری کمرے اندر جس کمرے اندر بیوی ہے اسے کمرے اندر دوستہ بس لگا دی تائے یہ بیوی دے کیا اللہ وانی آر یہ دا پاکری جنے بچے دی بلا در دا پک دے پر پرسنل بھی لمحا دویا کھر دے لیں پرکرے دوی مانو لا دویا کر دے لیں دی حادہ ہوتی اپنے دوئی کو کرم سنا مو ہر چاندر بیوی نو مالی آئے آخملا بیوی نو مار مارکے جناب اُھر پید اندر بچہ ہے پید آج نا بچہ جناب مردہ پیلا ہو گیا جاندر اندر مجرون تو بار اونا جنوی جناعہ آگ ہوگی ہے جاندر اونا جنوی جناعہ آگ ہوگی ہے اور کے سمیتی سامتے پوڑے اس آو جنا اس پندر کے ہو جا سرور کیتا جائے نا اوڑھر کے اوڑا ماملہ کیتا جائنا ماملہ کیوں تو گئیے بجنا میں قاتلے لیکن جرا پیرا امدنا چاننا یہ تو اپنی بیوی دی اس دکھا رکھا بھی یا سلنا سچا سا بنا لائید فلو مل جننا اللہ آکھو لیوانی دائیے والدائیوس دائیوس ملتا اللہ بھی چند جلی جائے گا موسیقاں تے گرد مد بیا کردہ موسیقاں تے سمیتے ہمی یہ دم جانا کردہ حضرت ساتھ ربادہ رضی اللہ کو تاہر مد بارے آتہ بھر مندر ساتھ گوہ پڑے کر جامے پیری بیوی دیکھو دکھا رکھا موجود ہو رکھی کرے گا خوڑی اطلاقہ تے گردو آنگا سہاں پہ اکرام پڑے پریشاند حرام نظر نظرے پر رہے فرمایا آتہ آجابون من خیرہ کے ساتھ میں اوہ میرے سیاپیوں تجھ ساتھی گیارت رکھا جب میں کر لیو انتہ دی گزم ساتھ تجھ ساتھ گیارت رکھا جب میں ہمارا واللہ مغابی یا رو بینی میرے نرزیادہ گیارت رکھا جب میں راہ دا راہ بھی گیارت والا میرے مستقہ بھی گیارت والا مسلمان بھی گیارت والے نے قنوہ خندر کے تریبائے مسلم پاک اندرے اللہ نے پاک پہ اندر خندر پہ کھو دے پہنے گرہ پینام دینا پیاسی آفا گیارت والے نے سہاں پہ اکرام خندر کھو دے پہنے ایک نجوان نبی پاک اور آگیا سوڑی اندر خندر تک یہ چھوڑی کہی دیئے ترچاندرہ اندرین نبی نبی شادی ہوئی ہے اندرے سوڑی جاندیوں میں اپنی بیوی کو رہو آما آکھا برمادرے ٹھیک ہے جاچیاں بھی چلا جانا یہ سہاں پی جان دکا آکھا برمادرے مدینی اندر یہ گھو دیئے پیدنم سامنا پوچا دینا اچھوڑا نیزا دے جا تاکہ انہیں کو اسٹا دیتے فائی بزیشن اندر رہنا یہ سہاں پی نے چھوڑیا نیزا پکڑیاں جہتا جہتا انہیں دروازے دیا گیاں جبھی جنہی بیوی یہ نبی دروانے اچھوڑ چاہ چاندنا دی بیوی ہے یہ دروازے دے پیٹی ہے انساری زیابہ گیرد والے نے سہافی گیرد والے نے وہ وہاں پیوں سے ہافی گیرد والے نے سہافی حیاء والے نے سہافی نے جا کے دیکھیاں دی بیوی دروازے دے پیٹی ہے انہیں دے پکڑ کے مورد اگے میں اور تو بھی یہ روی جا روی جا میں امینیوں پیٹی اندر جا کے بیگناں یہ سہافی اندر گیاں یہ جب بیٹھ کے پوہر بنا ساپے یہ سہافی نے ساپنو نیزا ماریاں ساپ زادر سہافی نے کتار چھوڑ گیا در پرنے سہافی ساپنو ماردہ پیراں ساپنے جواب بھی حملہ کر دی تھا یہ لوگ اندر آئے میں سہ ان سے اندر ساپنی ماریاں سہ اندر سہافی بھی شہید ہو چھوڑا ہے نا سہافی دی بھی مجھے پیئے اللہ دے پاکڑ کے مندر نے پیغان پود گیا سونے اجرانوں جبان گیا پہ شہید ہو گیا جس ساپ آیا آنکہ پر مندر میں سہافہ مدینے اندر ساپانی شکل اندر یا اور شکل اندر جتنا آت آگے میں اگر بھی بندہ ساپنو ایک کرنا فور میں قتل کریں چلا جا چلا جا چلا جا اگر جلویا چلا جلگا چوبی دفا ہمراں کر دیا جے یہ ساپنے سی جنسی سہ اپی نے ہمراں کی تک جوابی وار ہویا تیرا دشترہ پہ گام تیرا پہ گام تیرا جانا سہافہ گیرد والے سان سہافہ میرد والے سان اور نہ برداشنیوں کی تا دی بیوی دروازے پہ بیٹھی ہے ہر میری تیری بیوی کیوں مزار دچاری ہے ہر میری تیری بیوی کیوں مراز مطا کر رہی ہے ہر میری تیری بیوی کیوں شعبہ مکہ بھی کرنا واسدہ داری ہے میرے دم وزارہ کریا کر رہے ہیں یہ تیرے دے حق میں نبی پاک نے رکھی اپنی بیوی دی قصدی فالے کریا کرنا جتو اسی کیا ہے تو والے سان اسی دے مسلمان ہیں جس دے فالتی طرح ساتھ ایک دوسرے دی میں پہ بھی دی قصدی ہمراں بھی پرداشنی سی کر دے بنو کینکا دے بزار اندرنا ایک مسلمان عورت نے نکاب کیتا ہے تیر سیرتے گتھل ہی رکھی تیر سمان بیچن دے ہی تیر ہاتھ لنا زہری عجر پیار وغیرہ ظاہر ہے کوئی یہودی منڈے کھڑے نے انہاں بکیا انہاں کیا جنہاں ہاتھ سے دیکھ دے پہنا عورت بری فوس ہوئے کسی طریقے اس عورت چیرے تو نبٹا اترے ناں چیرہ بکیا اچھا ہے مسلمان عورت سمان ویڈی ویڈی نے سنیارے کو جا کے بیگئے یہ منڈے جا کے کہاں لگے سنیاریاں انہوں مانے جاں گے جس عورت چیرے تو کپڑا ہوتا رہا ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی ہے انہیں کی کیتا عورت جنا نکاب جنا چادر سینا انہوں تھلوں کیسے چینا گنھ دیتی جدہ مسلمان عورت کھڑی ہو لگی وہ گنھ سی کپڑا تھلے کھس گیا چیرے تو پرد آٹ گیا انہوں نے کہہ کے شروع کر قریب ایک نبیدہ صحابی کھڑا سی جو شنگر آیا اس صحابی نے سنیارے نے قتل کر دیتا پھر اینا یہودیاں نے صحابی نشہید کیتا پیغمبر کو بواقع آیا فرمایا صحابہ تیاری کرو فوج تیار کرو تنواراں لے لو اسلحہ لے لو جماعت کو تیار کرو ان بغیردوں کے ساتھ پیغمبر جہاد کرے گا جنہوں نے مسلمان کی بیٹی سے بیٹی کے چیرے سے دپٹا اتارا پیغمبر نے فوج نہیں بنو کینکہ پر چڑھائی کی پندرہ دن تر محاصرہ کیا بنو کینکہ مدینہ چھوڑ کے چلے گے پیغمبر نے امت کا بھترا دیا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی پہ گاؤں کے کسی مکر میں رہنے والی ہو وہ تمہاری بیٹی ہے وہ عزت کے لحاظ سے تم اس کی دفاع کرنے والے ہو تم اس کے محافظ ہو جب کسی کی بیٹی کے لیے پیغمبر جہاد کے لیے آئے کسی کی بیٹی کی عزت کے لیے پیغمبر فوج کیار کرے تم پر تبیل اولا فرد ہے تم اپنی بہن اپنی بیوی اپنے گھرمالوں کی عزت کا دفاع کرو اگر عزت کا دفاع کرو گے یاد رکھ تیری صدبی اول کی نماغ بھی برباد تیرا حج بھی برباد تیرا حوزہ بھی برباد مستقرق حاکم الفاظ محمد رسول اللہ کے الحیاء والایمام قوینا جمعیہ فا این روفیہ حدو ہما روفیہ الاخر حیاء اور ایمان تو منی کوئی چیزیں ہیں حیاء لکل دے ایمان چلا جاتا ایمان چلا جائے حیاء چلا جاتا دو مور ساتھ رہتی ہیں تو ساتھ رہتی ہیں نمازی طب پہ جب حیاء دار ہے حجی طب پہ جب حیاء دار ہے جو حیاء دار نہیں وہ دیوس ہے اور دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا وہ دیوس اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا چار حق ہو گئے کہ بیوی دی عزت دی اچھی بھولو بیوی دی عزت دی عزت دی حفاظت کرنی انگراز نہیں ہو رہے میں آگے تقریب کرنی نہیں جانتا بیرو قربانی دے رہے کہ پہلے ہو نامی پہنچا لیکن تو ہڑے ختیز نہ اندراد کر رہے ہیں چار حقے بیوی دی عزت دی حفاظت کرنی کھوڑے نا کیوں کہ بول دے نہیں تاظر کا مولی بیویاں دی گالے کرنی ساڑھا بھی کوئی آقے آگے نہیں توڑھا نہیں شروع کرنی نا اچھی بھولو نبی رحمد جناب محمد جناب محمد عورت دے زمین جہ نے چار یا پانچ حقے دنے بیانوں سے طیلہ حقے عورت اپنے خامدی اطاعت کرے کی کرے دیکھیں ہونے تھوڑی یہ بات نکلی ہے عورت اپنے خامدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کونہ حضرت حسین بے لحسن دی پھوپو آئی آپ نے فرمایا اللہ دیے بندی ہے کہ خامدہ بھی عقدا کر دی ہیں وہ دی بھی گالے ماندی ہے کہ نہیں سونے ہیں گالے ماندی ہیں لیکن تھوڑی جنہاں لچک سی گال چھے آج چھو میں آجاز آجانا اٹھو پہ کبھی کمی کتائی ہو جاندی آپ نے بتا کی فرمایا کہ سونو آلی جے فرما فَإِنَّهُ جَنَّتُ کی وَنَعُ رُكِ تیرا خامد تیری جنت بھی اطاعت کریں گی تو جنتے جائیں گی نافرمانی کریں گی تو جہنم سے جائیں گی فرما 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 تاریخ کریں گی جنت آبر وَنَعِزَا سَلَّتِ الْمَرَدُ خَمْسَا جَلِيَا وَنَعُ رَكْ نَمَازِ پَڑے وَسَانَتِ شَحْلَحَا رمضان کے روزے لکھے وَحَسْسَنَتُ فَرْقَحَا عزت کی افاظت کرے وَأَبْعَدْ وَالَحَا اپنے خامد کی اطاعت کرے کیلَتُ خُلِي مِنْ عَلْزِمْ اَبْوَابِلْ جَنَّتَ شَيْتِمْ قیامت کا دن ہوگا چار کام کرنے والی عورت ایک پانچ وقت کی نماز پڑے جناس جسد رمضان کے روزے لکھے عزت کی حفاظت کرے شوہر کی اطاعت کرے کام چار ہیں قیامت کا دن ہوگا رب اعلان کرے گا چار کام کرنے والی جس دروازے سے تیرا دل جائے کاخلوں کے جنت کی واسطہ بڑھ جا جو خامد کی اطاعت کرتی ہے میں رب اس کو جنت اطاعتا جنہی گالمان نے بندے دیو کی ملدہ اچھی بولو کی ملدہ کی ملدہ جنت ملدی جیس عورت نے کہا یوںی جہنم بنا عدیتا نا خامدی اطاعت بھارکہ میں ہاتی چھتا سمجھ دیا کہ سسر دیوی حتل امکان خدمت کرنی چاہی دی سسر دیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمہر کی بنایا دی اپنے سسر دیوی خدمت کیتی سی حکمہر ہی ہے بنے ہاتی سسر دیو خدمت حضرت اسماعیل صلی اللہ وسلم در قصہ مشغوری کہ ابراہیم علیہ السلام آئے کہ کوئی سلوک اچھا نہیں ہویا فرما چگاٹ بدلو کہ سناؤں نے سورے دی خدمت کی تھی چگاٹ بدلو بدلنی پہی پھر دوسری نبیوی لے کے آئے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لیتنے کے نکتے دیگا سمجھو ایس روایت ملکلی نے حدیث بڑا اتراز کر دینا کہ حضرت حدیث اندھے پتا کی لفظیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح چال دے مکیے ہوں دے تا دپیر دا جاکے کلولا فر ملک شام جو کر دے صبح کرو نکل دے ملک شام جو ملک شام جو مکیے ہوں دے پھر دپیر دا کتھے پہنچے واپس دے کتھے پہنچے ملک شام ہونا کہ بندہ ہے کہ شام جو چال پے مکیے تاک تا چال دے چال دے کہ مہینہ لگ جاندہ کنہ چیل لگ دا اچھی بولو یہ ربہ شاہ اکنا بدل لیا اللہ صانو صارے نمکیے لائے اللہ صانو صارے نمکیے لائے اللہ صانو صارے نمکیے لائے اللہ جے تو آپ نے براے انہوں چادے لگے ہیں جا مکیے لائے دعا کر دیے پہنچے آبیچ کوئی ایسا کرما کما مولا پڑھئے ایک ڈلا کے بنا مولا کیا دو آمیر کوئی ایسا کرما کما مولا پڑھئے ایک ڈلا کے بنا مولا ایسا کرما کما مولا پڑھے ایک ڈلا کے بنا مولا کوئی ایسا کرما کما مولا پڑھے ایک ڈلا کے بنا مولا ایسا کرما دے مانا ٹھوٹی اگلر سمزم دے اللہ میرے وقت دے ہن جو تاں کام دے رج رج سانوی سمزم رج پنا مولا جے بابا سمزم رج پڑھے ایک ڈلا کے بنا مولا پڑھے ایک ڈلا کے بنا مولا سکھ دے آنوں ہم جو ہی سانگ بنانا نوچھی کرنا اللہ تیرے کر دے دوالے ناس ناس کے میرا پیری امان نوچھی کرنا اللہ جتے ایک نماز دی لاکھ بان دی اٹھے ہم رمزان نوچھی کرنا حضرات دیلہ کا رکھ دے بابا دی آگیا ہی میں گالت سمجاریہ کا جناب سکھو چل دے دیکھنا دفعہ تو ملو میں نوبر کے شامند واپس بھی آجان دے مرگری نے دی سالے لاؤ جی حدیث تے بخاری دی ہے ایک کیمیں مندی اکل نہیں مندی بھئی اکل مندی ایک بندہ ایک سفر ایک مہین یا اندھی سمجھ لو ایک ٹھوک بندہ پیدا ہے چلیا کراچی گیا تو دفعہ میں واپس بھی آگیا اکل مندی اچھی بولو اکل مندی ہون کے اندھی لے اکل تے مندی نہیں ہے ہندہ کے میں ہندہ میں داستہ کے میں ایک اسے حدیث دیش پتا پا فتر باری کی مامی بڑے حضرات دی شرع پڑا چلو شرع شرع دے تو یہ مراج دی ہے رباتہ پڑ دے پہے مراج دے جنہیں سن دے پہے ہو نبی پاہ مراج تے گئے مکیوں گئے شام تک قادے تے گئے سی قادے تے براک تے جنہوں بہن لگ رہے ہیں براک تڑفیاں تھوڑا جائے جبریل میں آنگا براک تے کان سے گالے کہیں اوہ براک آج تو بہلو تیرے تے بڑے بڑے سوار ہوئے لیکن ایمیدہ کوئی نہیں ہوئے گھر سمجھے گی دوسری جوا تو تلمہ دے شڑیا آج تو بہلو تیرے تے بڑے بڑے سوار ہوئے پر محمد برگا سوار ہوئے کون بڑے بڑے سوار ہوئے اوہ جناب ابراہیم ہیں براک تے بیڑ کے سوار پیڑتے مکی آتے دوپیر سے پہلے واپس شام چلے جاتے اکل مانے نہ مانے اکل کے گوڑے نہیں دلاتے اکل کو نہیں دیکھتے پیغمبر کی زبان کو دیکھتے پیغمبر کے فرمان کو دیکھتے ہیں اکل کو ایک سیار پر لکھ دیتے ہیں جو پیغمبر نے کہا وہ حق ہے وہ سک ہے اکل مانے یا نہ مانے میرے مستویدی ہر بات ہی حق ہے پس اسے دیوی خدمت کرنی ہے کہ خامن دیوی خدمت ہے خدمت کرنی ہے اور دوسرا حق ہے کہ خامن دیوی مال دیو فاضح کرنی ہے کہ یہاں عورتہ نے پیک کئے پالنے کے لئے چوہاں لوں دیئے ہیں خامن دیوی دا سزار اپنا ہے تو کوش کرنی ہے پچھے پچھا دیئے ہیں ہاں جو خامن رضا ماندے فیدینے ٹھیک لیکن انہیں اجازت پر بغیر کارتیں استعمال کر سکتی ہیں اپنے پچھے پہ جنا تیرے ماں سے اجاز نہیں مال دی فاضح کر اولاد دی فاضح کر حضرت افل احمد فروض رحمت اللہ نمی نمی شاہدی حید احمد گا طور اللہ عربت کے جہاں سے نکل رہے ہیں اب عبد الرحمت شاہدی ہوئی ہے اللہ نے امید بھی لگائی ہے کہ کیا اللہ دیو میں یدنا رہے اپنی بیویوں نے جنگے لہوا لیے اپنی بیویوں نے سباز نہیں ہو جب بچہ بچی ہے جب بچہ ہے پہندا ہو جائے اپنی خدمت کریں باتا نہیں مہینہ لگ جائے سال لگ جائے دوستہ لگ جائے یا کئی چل لگ جائے لکھلے یہ استرالی حالت ہے جہانتی حالت ہے باتا اپنے نہیں کہ نگچل لگ جائے اگر دین دید رہے پہنے پھر انسان کروبار نکل رہ سکتا ہے وگر نہ پیسے لیں انسان کروبار نہیں رہنا چاہینا یہ تھے استرالی حالت ہے یہ مجھا یہ دین نکلے سال لگ جائے سال لگ جائے سال لگ جائے سال لگ جائے اللہ نے پیجے پیٹر ربیان رائے پیدا خرمان دیتا ہے یہ بیٹا اس پہر رہے وہ سنتی حضار نزائی امیوں کیتا یہ سال لگ نے ابو پر احمدی اور آزم مربادیوں کیتا بانکی اور پہر پہر حضرت علبیان رائے نے حج کر دیا نہیں جائے آج چھوہیان سال لگ جائے سال لگ جائے جوان کتر من گیا ہے ابو پر احمان فروق واپس آئے تھے رات کا مکتے بردی بائیہ پر وادر دیا ہے دو منظرہ مکار بار چکائے جدوں کا رہے نے ربیان ادھرو آئے نے ویکیا کون نوجوانے پیس رہیے تم دکھا رہیے تم کونے ہو کلدہ کونے میرے کارے کلدہ کونے میرے کارا گیا پیچھو معنی آواز سنیے ہم دیئے ربیان یہ دیا بات ترے بابا ترے رحمان دی لہو دی بہیے حضرت ربیان دی بائیہ نانے آرکے پہ کھر نیا تے گھر نجرا کمریں اندھر لیا گیا رات کھل رہیے تا حج تا ٹیم ہو گیا ہے ابو پر احمان فروق وادر دنے اللہ والی ربیان کو اٹھانا آپ نے پیچھنو اٹھا تے مسجد تے نماز وادر دی چلیے تے مان دیے ابو پر احمان گل سن لے ہوتے کئی بجھ تا مسجد اندر چلا گیا تے حج تے اندر مسجد اندر چلا گیا ہے حضرت ربیان دی بہتار گل سن لے ہوتے کھر نوالی ہے یہ ابو پر احمان فروق یہ مسجد اندر آئینے آرکے پجر دی نماز پڑی ہے روکہ رسول دی آخری دے کے سلاف کر کے وہاں پس آئین دے دینا چاہ گیا ایک نوجوان مسجد تے بیٹھائے نا سامنے سیکڑھونی ہزاروں شکیت بیٹھے حدیث پڑھ دے پڑینا یہ نا دی اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے کا دعوی امام نہیں مجھو رہے نا حضرت امام مالک جیسے بھی مجھو رہے نا حضرت ربیان حدیث پڑھا رہے نا یہ جنا وہ ملک کرے مار پیچھے ان کے پیڑھ گئے نا دے ہم نے رکے لگے یارے مجوان کون جراد اس سبے پڑھا رہے ہوا صدانیہ سال آباد مدینہ دے حدیث پڑھ گئے نا مسنل چل گئی ہے حدیث پڑھ گئے حدیث در سے در درست پہ ترکتریس چل گئی ہے نا حضرت یا ملک ترے مان میں پچھیا قریب برا بندر کے لگا تو نہیں جاندہ بابا کنین سالنا بجھے ہاتھ دے گیا تو نہیں دے بابا نو جاندہ یہ پچھیا کرایا آنگا لوان یہ میرے تیز عردہ تیسے سا دینا آنگیے کھر جا رک جا رک جا رک جا ناشتہ کرو نا تھوڑی دیل تو بعد ربیہ رائے کرا نے فرمایا ہونے کتر محدد چاہ دے یا تی ہزار چاہ دے یا تی ہزار دا حساب دے یا ربیہ رائے محدد چاہ دے یا نوجوان بودر احمان بودیا میں انا پیسے انو کی کرا اللہ دی کسم پیسے ربیہ رائے دے پیرا نہ لگ لڑی خاک تو بار دوان یہ سوڑوں نے تیزار زائمی ہو کی تا اس ربیہ رائے محدد بنا دیتا اور رائے دا مطلب کی ہے اسل نام تربیہ رائے دا مطلب ہے اتنا بڑا محدد اتنا بڑا عالم ہے جتھے بڑے بڑے علماء دا فہم رک جاندہ ہے موسیقا موسیقی 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 ساری اولاد بھی فوت ہو گئی مال جنور سب کو تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اکیلے جنابی حضرت ایوب پیغمبر بیوی ہے تے صرف دو پر آر آگے نے تے مارداری کر کر کے ہوئی تھا پیلے ایک دینا بڑھا پائی کیا لگا چھوٹے نو جا رہے نو جا رہے نو جا رہے نو کیا لگے بیرے کتے نا ایوب اپنے کو کیتی نو پھاس گیا کتے ایوب تے نا کوئی عمل پیش آ گیا تو خود ہی وئے تو مصیبہ پہ گیا ایک تھارہ سال ہوئے چھوانی ملی تو چھوٹے نو آنکے سے پاہ دیا جناب وڈے پاہنے گا لکنے دے پیس آنے کہ کتے کیتی نو پھاس گیا ہونے دیکھو جو سٹھ وجی پیلو جسمانی سٹھ جو رہانی سٹھ گیا حضرت ایوب فرمان لگے بیر میں تے اللہ دے نامدہ انہا اکترام کردہ ہم ساں کہ دو مسلمان کو دو بندے لڑ دے ہوں دے نا پیسے ہاں دی صلح قرآن واسے پیسے خود کولوں دے دینا سا تاکہ میرے اللہ دا نام قسم لے کے میرے اللہ دے نام نو اپنے بچنا لیا ہو میں دے اللہ دے نام دا اینا حیاء کردہ سا پہ دے پاہنے کی میں کہا دیتا جو تو یہ نہیں کہا اللہ جنابی حضرت ایوب علیہ السلام جنابی حضرت ایوب علیہ السلام گسل واسے گئے نے بیوی لائے کے گنیا نے دعا کیتی نے اللہ اپنے ایوب نے شفاہ دے دے پھر اللہ رب العالمین نے شفاہ دیتی ہے صحہ دیتی ہے تو صحیح تو بعد بیوی لائے گئے گئے گسل کر کے بیوی لائے گئے گئے کیا لگی بھی اللہ والے اچھے کہتے ہیں میرا بیمار ایوب سی ہو کتے رہے تھے فرمایا میں ہی ایوب آئی اے یا رگ یہ ہی تک پریشان ہے بیمارہ نہ پریشان بندیاں مزاق نہیں کری دے اس ہی تک کنیاں چرہ اندر بیماری اندر رول گئے ہیں تو اسی کہتے ہیں کیا رہے میں ہی ایوب آئی میرے والے میں ہی ایوب آئی اللہ نے منہ شفاہ دے دیتی ہے اب قرآن صورت سعاد اندر اللہ فرما دے نے کہ کسے وجہ تو نہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی نہ نراض ہو گئے تھے قسم چکری میں تنہوں سو ڈنڈے مانے کیا سی سو ڈنڈے مانے کیا سی سو ڈنڈے مانے کیا سی بھی ماری دی بھائے قسم چکری پہنچے تو اللہ نے شفاہ دیتی تک تھارہ سارہ کھامہ دی دن آل گزارے تھے اللہ نے مولو پتا کی پایا فرما ایوب تیری قسم ہی نہ ٹوٹے تو میری بندی نے تکلیف نہ پہنچے میں اللہ تعالیٰ کے حکمت دستا فرما کی کروگے فرما بری تن کے اندر کی چاڑو لیلو سو تن کے لیلو کہ میری اللہ دی بندی نے حلکا جا مار کے اپنی قسم پوری کہ اللہ میری بندی نے تکلیف نہ پہنچے جس عورت نے تھائرہ سار عورت کے عجور میں گنبنہ گربت اندر گزارے بیماری اندر گزارے راب نے دنیا جو تکلیف نہیں پہنچے دیتی کی کیا راب انہوں کبر تے حشرت تکلیف پچھائے گا میرے محترم بھائیوں بہنوں جو مہباسیت طالبین جو تسعبات سامنے ارزت کیتا ہے جو دی خوبی ہے اللہ دی طرف ہوئیں جو کمی کتائی زبان پھنسل کی سرکر لسانی ہے بندہ نے چیز دی طرف ہوئیں اللہ در گزر فرمائے اللہ معاف فرمائے سبحان اللہ بکر رب العزتی امہ یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ بہت دی ایمان فروس خطوت سے سنوئے ہیں